اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فیانز اسلام علیکم میں ہوں شاہد محمود آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلکش فیشن ٹیلر تو جی آج ہم آپ کے لیے کیا لے کر آئیں جی میں بیسک ٹیلنگ کے کام کے ساتھ ساتھ پیکو کا کام بھی کرتا ہوں تو آج میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ پیکو کے ڈیزائن بھی شیئر کیا کروں تو پیکو کا کام بھی ہم آپ کو سکھائیں گے ویڈیو میں جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت سانی مل سکے تو جی ہم نے یہ تار لی ہے پلاسٹک کی تار ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم کریں گے پیکو تو ہم بتائیں گے کہ پیکو ہم کس طرح کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے مشین کے پیر کی سیٹنگ کرنی ہے یہ ہول والا ہم نے پیر لینا ہے یہ اکثر دکان سے مل جاتا ہے بنا بنایا پیر تو یہ آپ نے اس کے اوپر سیٹ کر لینا ہے ہول والا پیر جس میں سراغ ہوتا ہے اوپر یہ لگانی پڑتی ہے تو جی دھاگے ہم لگائیں گے دھاگے لگا کر پھر اس کی ہم کریں گے پیکو تو یہ ہم نے دھاگے بھی سیٹ کر لی ہیں دھاگے سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں دیں گے فراگ یہ فراگوں اوپر ہم کرنے جا رہے ہیں پیکو بہت ہی زبردست سے تو یہ پلاسٹک کی تار ہم اس میں استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم فرنٹ لیں گے یہ پیر ہمارا رہ گیا تھا اب لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم لیں گے اس کا فرنٹ بیک سے ہم یہ شروع کریں گے سوری فرنٹ نہیں بیک سے ہم شروع کریں گے تو یہ پلاسٹک کی یہ ہمارے پاس جو تار ہے تو یہ جو میں نے آپ کو جگہ بتائی تھی ہول والی اس میں ہم تار کو ڈال دیں گے اور آرام کے ساتھ مشین چلاتے جائیں گے تو یہ آپ نے دار کھولنی نہیں ہے جس طرح یہ آپ کو ملے اسی طرح یہ آپ نے نیچے رکھ دینی ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے مشین چلاتے جانا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی فنشنگ اور صفائی کے ساتھ آپ کی پیکو ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ہے شفون موٹی شفون کا یہ فراک ہے دیکھیں کتنا باریک فراک ہے تو باریک فراک میں یہ پلاسٹک ہم اس لئے لگاتے ہیں تاکہ یہ پھٹے نا اور اس کی جو پیکو وہ بھی زبردست ہو جائے اور اگر کھچاؤ بھی پڑتا ہے نا تو یہ پیکو خراب نہیں ہوگی تو اس لئے ہم اس میں پلاسٹک کی یہ تار ڈالتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں آرام کے ساتھ ہم نے کرنی ہے یہ ہماری بیک کمپلیٹ ہوگی اب ہم فرنٹ میں پہنچ چکے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آرام آرام کے ساتھ آپ پیکو کرتے جائیں گے تو پیکو بہت ہی زبردست ہوگی اگر آپ کی مشین دھاگہ توڑ دیتی ہے تو پھر اس میں تھوڑا سا مشکل پیش آئے گی تو بہتر ہے کہ یہ دھاگہ نہ توڑے اور آرام کے ساتھ یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے اس کو ڈالا ہوا ہے تو یہ خود ہی کھچائی کر رہی ہے ماشاءاللہ تو بہترین پیکو اور صفائی کے ساتھ پیکو ہماری بننے جاری ہے یہ فراک کے نیچے والی سائیڈ ہے ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ہم نئی اس طرح کی ٹپس لاتے رہیں گے تو پیکو بھی ہم ساتھ ساتھ سکھائیں گے سٹیچنگ کے ساتھ ساتھ تو یہ ہماری پیکو کمپلیٹ ہوگی اب ہم اسے لیٹر کی مذہب سے تھوڑا سا اس کو کور کر لیں گے تاکہ یہ خراب نہ ہو تو ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور اچھے اچھے کمیٹ بھی کر دیا کریں میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ میرا آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر رہے اللہ حافظ